جی اسلام علیکم دیس اور پردیش کے تمام دیکھنے والے سننے والے چاہنے والے ہم سے پیار کرنے والے دوستوں کو بہت بہت سلام آج پھر آپ کی ای میلز کا سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہوں اور یہ ای میل آئی ہے نائنٹین ڈیسمبر کو مرزا احمد صاحب کی تو یہ میں پڑھنے لگوں جناب جب آپ کو مرزاق سے ہوں گے کہ آپ کو حصوصان کو ہے تو آپ کو ایمان کرنے والے چاہئے میں ڈیسمبر کو ایمان کرنے والے چاہئے میں پاکستان ہی مرزاق ایمان کرنے والے ڈیسمبر کو بیٹیمان کرنے و میں ایمان کرنے والے دوستوں پر شخص کے لئے وارے کی ایمان کرنے والے ہی بہت سبیسولتے والے ڈیسمبرächAN جاہای Pam دنے والے ڈیسمبرہ بہت سلام اچھا یہ تھوڑا سا شروع سے پہلے میں یہ پڑھ دیتا ہوں یہ جو آپ نے لکھا ہے ریفرنس لیٹر کا دیکھیں all you need to have is because ان کی انگلیش میں ای میل ہے تو کوشش کرتا ہوں انگلیش میں جواب دینے کی تو فرسٹ یہ جو لیٹر کا یہ جو ورڈنگ ہے ڈاکٹر کی طرف سے وہ ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ ساری یہ اس کی ڈیٹیل لکھتا ہے کہ آپ کو کیا مرض ہے تو پہلے میں بھی ہے کہ آپ کو کیا مرض ہے اور اس کے بعد جو سیکنڈ ہے وہ ہے کہ آپ کیا مرض ہے اور آپ کیا مرض ہے اور آپ کیا مرض ہے اور اس کے بعد جو لازت تھرڈ پوائنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کو بہتر ٹریٹمنٹ اپشنوں میں پورٹیگل میں اور آپ کو بہتر چاہے کو دیکھر کریں oatmeal یا آپ کیا مرض ہے تو اگر آپ کی طرف سے ٹریٹمنٹ ہے اور آپ کو دیکھر کر رہے ہیں اور آپ کو دیکھر کرتے ہیں اور آپ کو دیکھر کرنے کے پورٹرگمت ہے تو آپ کو دیکھر کریں گے یہ جو آپ کو دیکھر کرتے ہیں جانب ، یہ جانب بات گئی آپ کا یہ جو رہنس لہتر ہے یہاں شخصی جانب ڈاوں گے اس کے ساتھ لوگ اس میں ہے آپ کو یہ بہترین کا پورٹھگیز پر پورٹھگیز اور کی ضرورتان ہے آپ نے اگر کرے گا کہ یہاں کا میں اپنی ایک ہی کیا ہے اس کے كل جانتے ہیں کیونگ جانتے ہیں آپ ان پورٹھگیز ہے گلودھائی اور کیا ساتھ پورٹھگیز میں کیوں جو سکتہ موجود کیا ہے جنہا ہے کہ جمعا خراب کے ساتھ ایک دوچّوارے کے لئے کیونکہ ہے جس کے لئے میرے ہیرے دوچھانا ہے مجھے تلیقہ ان کے لئے میرے گزرانا ہے جو ہمارے س monstrہا ہے ترمیروں کے لئےٰ لئے وہ ملک شرم اور س کسی میرے کے لئے جس کے لئے ملک شرم احساس جو اور ملک شرم جو میرے میں ملک شرم لذا آپ کی فرمتے ہو رہنے کا وصل معلوم ہاں چیزے کو ملکتے ہیں ملکتے لگتے ہیں جبرک کے لیکن خطب سے ملکتے ہیں اچھا کیا میں نے ایک فرمانک رہنم سکتا جانتا ہے جبرکی جبرک کے لیکن اور اس کا ساتھ ساری ہے پرسگال کو اس ساتھ پرسگل کو دیگر ہوگا دیکھنے وڈیگر کو دیگر ہوگا کیا بیٹھانے کے لئے خاص جاتی ہیں مرزا شاہر یہاں پہ آپ نے لکھا ہے سیوٹا سیوٹا ہے یہ پتہ نہیں اب مجھے تھوڑا سا میں کنفیوز ہوگیا ہوں کیا اوپر آپ بات کر رہے تھے یہ پتہ نہیں آپ اپنی ہی بات کر رہے ہیں ساتھ میں فیملی کو لانے کی بھی بات کر رہے ہیں تو اگر آپ یوکے میں ہیں تو مجھے کچھ چیزیں میرے لیے یعنی وہ کنفیوزنگ ہیں if you want to clarify further you could send me another email so anyways thanks for your email and I hope I hope it's well explained I tried Ehsan Alam صاحب کرن جی hello assalamu alaikum sir my name is Ehsan working remotely from Ehsan or SNA or pura nam ni lehra in ka bhi from Pakistan for a EU company and I fulfill all article 90 requirements can you please guide me if I can apply for a TRC under 90 working for EU company not for a Portuguese company دیکھیں Ehsan Ahsan Ahsan صاحب ہیں آپ جس بھی European company کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں تو پھر آپ اسی کمپنی جس country کی وہ company ہے تو پھر وہاں پہ آپ یہ دیکھیں جو European card جیسے کہا جاتا ہے European blue card کہا جاتا ہے جو یہ skilled professionals کے لیے ہوتا ہے تو یہ ہر country کے حساب سے ہوتا ہے یہ آپ جرمنی میں بھی کر سکتے ہیں یا پرتگال میں بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ پرتگال میں کچھ کرنا چاہتے تو اس کے لیے آپ کی جو company ہے وہ Portuguese company ہونی چاہیے اور عرہ روپاک سین واچھا پیش پر ویساکتا ہوں روپاک سنجی ایسا کہ ہم نے کہا جو نے ہی ساتھ شکریہ اسی طرح سے دوہا یہ قدرت میں مجھے تیرا ہی ساتھ شکریہ اور میرا شکریہ مجھے پاکستانیزی پورسگل اسے پورسگل حوالی شکریہ مجھے پاکستانی پورسگل in Portugal سر آئی ایم پاکستانی اچھا جی یہ ہے جی کوئی الٹرا الٹرا نہیں ہے سوری بڑا ان کا UTA میں کہہ دیتا ہوں تو UTA صاحب نے کوئی میسیج بھیجا ہے نیچے پتہ نہیں ان کا نام بھی لکھا ہے کہ نہیں نہیں لکھا ہوا ایمیل پڑھتا ہوں ان کی سر آئی ایم پاکستانی living in Bahrain hope you and your family are in best of health with Allah blessing sir i have some questions please do reply me as i will be waiting for your response me and my wife got our six month schengen visa for germany with 90 days maximum stay my questions are number one children's school living certificates should be tested from foreign affair of Bahrain جہاں پڑھ رہے ہیں جی بالکل yes if yes then we do not then we don't have Portugal embassy in Bahrain what can i do for that in order to test my children's school living certificates دیکھیں اس میں اکثر یہ ہوتا ہے آپ اتنے ادھر UAE میں یا یہ آپ middle east سے ہیں تو وہاں پہ چیک کریں کہ embassy کہاں پہ ہے تو جب آپ کو آپ کے neighbor country میں بھی ہوگی یا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ سپین کی جو embassy ہے وہ پرتگال والوں کو ڈیل کرتی ہے جیسے پاکستان میں اگر کسی نے سمجھ لے یا یورپ کا ویزا لگوانا ہے یا کچھ ایسی embassies ہیں جو پاکستان میں ہیں وہ افغانستان میں نہیں ہیں تو وہ افغانی لوگ جو ہیں ان کو وہ پاکستان آکے یا پاکستان کے ثروہ وہ اپلائی کرنا پڑتا ہے تو آپ یہ چیز وہاں سے ویریفائی کریں اور اگر آپ ریڈی آنے کے لیے تو یہاں پہ جب آ جائیں گے یہاں سے بھی آپ کو information مل سکتی ہے یا ministry of foreign affairs جو ہے پرتگال کی اس کا google کر کے email نکال لیں اور ان کو email کر کے پوچھ لیں کہ جی میرے ساتھ یہ والی problem چاہ رہی ہے the second is police clearance certificates are required from Pakistan and Bahrain as well or I can have one anyone from them please note that in Bahrain we don't have Portugal embassy تو یہ پھر آپ وہی attestation کی بات کر رہے ہیں اور یہ جو دوسرا PCC کی آپ نے بات کی ہے اگر تو آپ نے اپنا ویزا یہاں سے بہرین سے لیا ہے پلس آپ کو بہرین میں رہتے ہوئے بارہ مہینے سے زیادہ یعنی ایک سال سے زیادہ ہو گیا تو پھر بالکل اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے لیکن یہ لازمی نہیں ہے تو پوچھا جا سکتا ہے لازمی سمراد ہونا تو یہ لازمی چاہیے جب آپ بارہ مہینے سے زیادہ کسی بھی جگہ رہ رہے ہیں تو لیکن ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں ہے کیونکہ ظاہر آپ یہاں کے نیشنل نہیں ہیں تو ہم نے یہ پچھلے دنوں میں دیکھا لوگ دبائی سے ہیں یا جیسے آپ بہرین سے قطر سے تو کسی کو پوچھ لیا جاتا ہے تو کسی کو نہیں پوچھا جاتا ہے یا اگنور کر دیا جاتا ہے یا اس طرف نوٹس نہیں ہوتا ادروائز لینا تو چاہیے تو یہ یہ بھی آپ کی قسمت پر دیپینڈ کرتا ہے لیکن پاکستان کا تو ہنڈرڈ پرسنٹ چاہیے یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں آئی ایم پلاننگ چلوک مائی فائل اٹی ایٹی نائن تو ایسیلف ایمپلوئیڈ اور یو کین سی ایکٹیویٹی اینڈ پلان تو ستے ان پورتو وٹ دو یو سجیسٹ دیکھیں یہ ایکٹیویٹی والا بالکل زبردست آپ کا معاملہ ہے اس میں آپ سرویسیز کر سکتے ہیں فری لانسنگ کر سکتے ہیں اس میں آپ خود کا کوئی بزنس کاروبار چھوٹا یا بڑا کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں تو بالکل جناب میں تو یہی سجیسٹ کروں گا آپ کو اور پورتو جو ہے بڑا بہترین سیٹی جابز کے حوالے سے انڈسٹی کے حوالے سے تو آپ بالکل you should go ahead with it if you can آگے آپ پوچھ رہے ہیں جی please do tell me what documents should I bring with me for me and my family in order to lock my file all you need to have is your passports and proof of address any proof of address from as you holding pakistani passport so any pakistani address but in english so it could be your utility bill it could be your any diploma certificate or whatever on which we could see that your address is written in english number five can i log my file with my family or me and my wife have to log file separately دیکھیں فائل سب کی individually separately بالکل ہوتی ہیں log یا آپ as a family نہیں اس کو log کر سکتے اور فیملی میں بھی صرف آپ کی اور آپ کی بھائی کی جو ہیں وہ file log کی جائے گی اور اگر آپ کے بچے ہیں تو ان کی file log نہیں ہوتی ان کے لیے آپ direct appointment request کرتے ہیں i humbly thank you sir for your precious time to have a look at my message and reply may Allah give you and your family the best of everything i mean thanks and regards sir ji آپ کا بھی بہت بہت شکریہ and thank you so much i wish you the same and very very good luck ایسا جی اس کے بعد یہ email آئی ہے کمل ہیں یا کمال شرما صاحب تو شاید یہ کمل شرما ہی ہوں اور کمال نہ ہوں لیکن ان کی جو email آنا یہ بڑی کمال کی ہے اور ان کی ایک email نہیں ہے ان کی کوئی کوئی تین چار پانچ email آئی ہیں اور اسی کو انہوں نے ساتھ آگے question یہ جو پہلی میں کھو رہا ہوں ابھی اس میں بارہ انہوں نے سوال پوچھے ہیں اور اس کے بعد اس میں مزید add کر کے میرا خیال ہے کہ بیس بائیس پچیس تک شاید یہ number پہنچ گیا ان کے سوالوں کا تو ان سے میں نے پچھلے live session میں بھی کہا تھا کہ مجھے بڑا اچھا لگا کیونکہ جو لوگ detail میں پوچھتے ہیں کوئی بات تو ان کو بتانے میں بھی مزا باتا ہے اور میں جناب بالکل اس کو اس email کو لے کے میں نے ان کو live میں یہ بتا دیا تھا کہ میں انشاءاللہ آپ کی اس email کا جواب جو ہے صرف آپ کی email پر مجھے ایک ویڈیو بنانی پڑے گی تاکہ آپ سے ملتے جلتے جن کے بھی questions ہوں تو ان کو بھی ساری معلومات مل سکیں تو now i move to next email فیض عظم صاحب اسلام علیکم دیل بھائی i was on air with you last time on youtube live session i would like to join again whenever you come live philly blades اچھا یہ ہمارے بھائی ہیں وزیرہ آباد سے اور وزیرہ آباد sword and knife maker in my whatsapp and contactor it would be great if you contact me on whatsapp کیونکہ میں work pervert پہ work کر رہا ہوں january میں work permit issue ہو جائے گا آپ کی کافی help کی ضرورت اور business ideas بھی generate ہو سکتے ہیں you know i am already connected with online market thanks be safe اور فیض عظم صاحب you are most welcome جراب جب آپ کو ویزا وغیرہ مل جائے گا جب آپ کی پرتگال کی تیاری ہوگی تو اگر آپ ہمارے گروپ میں ہیں پاکستانی زین پرتگال میں تو well and good اور کسی قسم کا بھی کوئی question ہوئی ہے آپ سے email کے through اس کے علاوہ live video پہ چاہے وہ group میں یہاں ہیں تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس طرح رابطہ رہے گا اور صرف آپ کی نہیں سب کی ہم کوشش کرتے ہیں جو بھی ہمارے پاس معلومات ہیں ان سے share کریں اور ان کو یہ پورا guide کرنے کی کوشش کریں تو یہ آپ کو کوئی exceptionally کہنے کی یا پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ we'll try to treat you well اور والیکم السلام جی ابباس حیدر صاحب آگے انہوں نے لکھا جی i am watching almost all of your videos i am coming to london with my father on 24 December as tourist i am living in Sweden but my father coming from Pakistan is it possible to اچھا یہ ابباس حیدر صاحب ہے اور ان کا آگے number b ہے تو یہ جب ان کی email میں نے دیکھی تھی 21st December کو تو ان سے phone پہ میں نے خود ہی بات کر لی تھی کیونکہ وہ آرہے تھے کسی زائرہ he was with his father تو وہ elderly people تھے تو جب ان کا number مجھے آیا تھا میں نے خود call کر کے ان کو explain کر دیا تھا جو ان کو ہی query تھی hello this is manoj from india i am post graduate in computer science and currently involved in b2b export business اور اچھا جی یہ وہی وہ کمل شرما صاحب ہیں جو میں کہہ رہا تھا تو یہ اب ان کے اگلی email میں 18 سوال ہو گئے ہیں تو آگے بڑھتا ہوں dear brother assalamu alaikum this is پورا نام ان کا بھی نہیں لوں گا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کاسم صاحب ہیں اور آگے انہوں نے اپنے country کا نام لکھا بوری میں بہرہا living in lisbon i have locked my file to safe july 21 just have changed my nine plus year old driving license with portugal IMT given my letter six month of validity first question is when i need to renew it again اچھا یہ انہوں نے ساتھ میں paper بھیجا ہے آئی ایم ٹی کی طرف سے اور یہ اس کو سر گیا بھولا جاتا ہے اور اس کو renew کروانے کی تو دیکھیں اس پر ڈیٹ جو لکھی ہوئی ہے نا آپ کی 2037 تو یہ آپ کا تب تک یہ ساری چیزیں ہیں آپ کی valid ہیں اور in the meantime یہ آپ کو جو ہے وہ driving license بھی مل جائے گا خیر میں آگے پڑھتا ہوں اور when they will give the card of license so hopefully یہ تین سے چھ مہینے کے اندر اندر اس سے بہت پہلے بھی آ سکتا ہے لیکن میں آپ کو maximum time frame میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو کارڈ کی صورت میں پروپر ڈرائیونگ لائسنس مل جائے گا آگے ہیں جی I want to drive as a TVD taxi so for that do I need to wait until my first TRC or I can start driving now after taking TVD license or after TRC I can open company then start driving with the TVD دیکھیں یہ سب کچھ کرنے کے لیے آپ کے پاس آپ کا جو ہے یہ جو TRC ہے وہ ہونا ضروری ہے اور اس کی بیس پہ پھر یہ آگے سارے آپ کے اگرے معاملات ہوں گے next email آ رہی ہے جی یہ ہے زبیر صاحب کی اور یہ کہیں جی I hope you are doing well I have sent you a message for some information but unfortunately you didn't response I am from Kerači and I will come to Portugal 1st of January I want to ask can I bring documents along with me which documents required for it can I also bring my medical reports or PCC reports and medicine along with me device لازمی لے کے آئے آپ کے پاس جتنے بھی maximum آپ لا سکتے ہیں اور medical history doctor کو دکھانے کے لیے ٹھیک ہے لیکن article یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں 122 اس کے لیے آپ کو medical history help نہیں کرے گی کیونکہ اس کے لیے یہاں کے doctor آپ کی یہاں کی جو history اس کی base پہ آپ کو letter دیں گے اور دوسرا جو آپ نے کہا ہے وہاں کی history کا وہ لے کے تو لازمی آئیے کیونکہ یہاں پہ اپنے doctor کو آپ دکھا سکتے ہیں لیکن جو آپ کی medication ہے اس کی ایک prescription جو ہے وہ اپنے doctor سے بنوا کے وہ traveling کے لیے بھی important ہوتی ہے وہ ساتھ رکھنی چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ آپ کی prescription ہی کافی ہوگی مثال کے طور پہ اگر آپ کو خدا نہ خاصتہ اللہ نہ کرے اگر آپ کو blood pressure ہے تو آپ کی medicine سے doctor کو ویسے ہی سمجھا جائے گی کہ آپ کو blood pressure ہے اور اگر آپ کو خدا نہ خاصتہ جیسے آپ نے یہ لکھا ہے کیا تھا یہاں پہ مقصد کوئی بھی disease ہے تو جو جو اس کی medicine ہوگی تو doctor کو ویسے ہی پتا چل جائے گا آپ کو وہ لمبا چھوڑا کاغذوں کا پلندہ اٹھا کے ساتھ آنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ جو ہے system اور طرح کام کرتا ہے اور جب تک doctor نے آپ کے سارے blood test urine test آپ کے کوئی exe وغیرہ ECG یہ آپ کے مرض کی نویت پہ depend کرتا ہے کہ آپ کو کس قسم کا مرض ہے تو جب تک وہ نہیں کریں گے تو وہ آپ کو کوئی جلدی medicine بھی یہاں نہیں دیتے until جب تک آپ خود گئیں گے کہ یہ ساری تو medicine میں لے رہا ہوں تو اس میں اگر کوئی فردر انہوں نے changes کرنی ہوئی کچھ plus minus کرنا ہوا تو سب سے پہلے آپ کے وہ exam کریں گے سارے سارے test وغیرہ ہوں گے پھر آپ کو کوئی medicine میں change ہوگی اور اس کے بعد پھر آپ یہ letter request کر سکتے ہیں تو یہ جناب آپ کے لئے تھا یہاں پہ جناب اگلی email فہد احمد ملک صاحب کی please read this mail yourself only do not read this mail in public on youtube اچھا جی یہ انہوں نے مجھے bound کر دیا اس پہ تو ظاہر i have to move to the next email اور یہ ان کو میں mark کر لیتا ہوں تاکہ مجھے یاد رہے کہ ان کو میں پڑ کے تو پھر میں کوئی نہ کوئی دیکھوں کہ کیا ہو سکتا ہے ان کا اور اچھا جی with respect sir under which article someone can open company is it 123 a if one able to open a company in portugal is there any chance to get the TRC card within 3 to 4 months روپک سینجی میرا خلی یہ بھی آپ سے دوبرا بتیں ہو گئی تھی ساری اور یہ دیکھیں یہ جو article 123 a اس کے لیے دوسرے کسی یورپین کنٹری کا آپ کے پاس ریزیڈنس card ہونا ضروری ہے اور وہاں پہ آپ کی company بھی ہونا ضروری ہے اور اس کی پھر آگے آپ branch company بنا کے تو پھر یہ جو 3 4 مہینے لکھیں آپ نے یہ 3 سے 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں جلدی بھی ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بھی ہو سکتی ہے اتنا آپ سب لوگ ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی ایسا article نہیں ہے جس میں کوئی بھی انسان آپ کو exact time frame دے سکے چاہے وہ 88 ہے 99 ہے 91 92 ہے کسی بھی article میں یہ نہیں کہا سکتا حتمی آپ کو یہ کام ہے آپ کا چار مہینے اندر اندر ہو جائے گا بعض دفعہ آپ کے پاس جو اس کے لئے documents prepare کرنے ہوتے ہیں وہ اس کے بعد جب سیف میں آپ کی appointment آ وہ کسی کو نہیں پتا کہ وہ کتنا time لگ جاتا ہے اور جب آپ کے بائیومیٹرک ہو جائیں اس کے بعد بھی آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آپ کا card ہفتے بعد آئے گا یا چھے مہینے کے بعد آئے گا تو یہ ہر انسان کی قسمت سیف کے سٹاف کی availability اور جو بھی آپ کے آگے process کو دیکھ رہے ہیں یہ سب اس کی availability پر depend کرتا ہے کہ وہ جتنا بھی جلدی اپنی سائیڈ سے معاملات کو فنش کر دیں تو لیں جی یہ چوبیس دسمبر تک جو ایمیل تھیں یعنی اس کے بعد اگری جو ہے وہ بھی میں دیکھ لوں وہ بھی چوبیس دسمبر کی ہے لیکن یہ ہے کہ میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں اور انشاءاللہ میں آپ کی باقی ایمیل کا بھی جلد ہی جواب دوں گا اور آپ سب کے لیے دل سے دعائیں ہیں اللہ تعالی آپ کے لیے اور آپ کی فیملی کے لیے آسانیہ پیدا کریں آپ سب اپنا خیار رکھئے گا اور دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ